اسلام علیکم میرا نام علی ہے فائنلی بھائی جیسیز کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ کی جاری تھی کہ بھائی تیس سے بتیس ہزار روپے کی رینج کے اندر ایک نیا فون آیا ہے جو کہ کافی اگریسیف سپیسیفکیشن لے کے آیا ہے اس کو کور کرے اور مجھے کافی لیٹ یہ فون ریسیب ہوا ہے مطلب بہت بھائی کرنے میں پاپڑ بھیلنے پڑے ہیں تو یہ ہے ویگو ٹیل کا نوٹ ٹوئنٹی فور پاکستانی مارکٹ مگر اس کی ریٹیل پرائز کی بات کرو گ اگر نا ساڑھے بتیس ہزار روپے ملتی ہے آفلین مارکٹ میں ڈسکاؤنٹ کے ساتھ کے تیس ہزار روپے کم ملتا ہے بات رائٹ ناؤ یہ ویڈیو آپ کو بتانے والی ہے کہ کیا تین پرابلم جو اس فون کے ساتھ ملتے ہیں لینے سے پہلے آپ نے جان لینا ہے اور ساتھ کے ساتھ ہم نے اس کو کمپیر اس کی لاس جنریشن ویگو ٹیل کا نوٹ ٹوئنٹی تری جو آتا تھا تیس ہزار سے نیچے اس کے ساتھ بھی تھوڑا سا کمپیرزن کیا ہے کیامرا کے حساب سے تاکہ آپ جج کر پاؤ کہ پرانے والی جنریشن اچھی تھی یا نئی جنریشن اچھی ہے اور اگر اس فون کو مزید کسی فون سے بھی کمپیرزن کرنا چاہتے ہو دو لیٹ می نو ان کمنٹ سیکشن تو اس ویڈیو کو بھی سپونسر کیا ہے دی ہاؤس آف گیم یہ پاکستانی سٹارٹ اپ ہے گیمز بناتے ہیں اور پرائیویسی کنسرن کو اگر آپ لے کے کنسرن ہو تو بھائی کوئی ایشو ہونے والا نہیں ہے پرائیویسی پولیسی بہت ٹرانسپرنٹ ہے یہ کوئی بھی چیز کا ایکسس نہیں مانگے گا آپ کے جو ہے گیلری کا ڈیٹا مانگتے ہیں آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہو کیونکہ یہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں فانینشل کے حساب سے اور آپ ان کی گیمز ڈاؤنلوڈ کر کے ان کو سپورٹ کر سکتے ہو لنک دسٹرپشن ملے گا گیمز ڈاؤنلوڈ کر کے پلے کر کے ضرور چیک کر لینا ویل دوستو پہلے چھوٹی سی انباکسنگ باکس کی بات کرتے ہیں تو چارجر الگ سے بھیجا گیا ہے باکس الگ سے آپ کو ملتا ہے جس پر ایک ٹرانسپرنٹ جو ہے نا وہ آپ کو پیکیجنگ دیکھنے کو ملے گی اس پیکیجنگ کو کٹ لیتے ہیں اچھی بات یہ کہ یہاں پر انہوں نے بھائی سولا جی بھی نہیں لکھا آر جی بھی کے ساتھ آر جی بھی والی ایکسٹینڈابل رام ملتی ہے اس کے علاوہ نوٹ 24 کو منشن کیا ہے باکس کو اپن کرتے ہی آپ کو مل جاتی ہے ایک ڈیوائس ڈیوائس کو نکال کر رکھتے ہیں سائٹ پر اور اس کے بعد آپ کو ایک لڈ ملتی ہے پیکیجنگ اور پیکیجنگ اگر آنیسٹی سپیکنگ کی بات کرو تو بھائی تھوڑی پریمیوم ہی نظر آتی ہے تیسزار کے پرائیس پوائنٹ کو لے کے باکس کے اندر بھی ایک باکس ہے جو لڈ ہے اس کو اپن کرتے ہی ایک ہنس پری آؤٹ آوڈا باکس کوئی بھی برینڈ نہیں آفر کرتا تیس سزار باتیس سزار روپے میں ایک ہنسوی آپ کو ملتی ہے جو کہ دو تین سو کا ورث رکھتی ہے اس کے بعد ٹائپ سی ٹو ٹائپ سی والی کیبل ہے اور پھر ہمیں مل جاتا ہے اس میں منویل گائیڈز اور پھر ملتا ہے ایک سکرین گارڈ آؤٹ آوڈا باکس فوراں مارکیٹ میں جا کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے پچاس سوارب ہے یہ بھی آپ کا سیف ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ون ایم ایم ٹی پیو کیس ملتا ہے جس کی کوالیٹی تھوڑی مجھے بیٹر لگی ہے باقی اگر چارجر کی بات کرو گے تو الگ سے پیکجنگ کے ساتھ آتا ہے اور یہ تیس وارٹ کا چارجر ہے ٹو پین چارجنگ برک کے ساتھ آتا ہے میکسیم تیس وارٹ کا جو ہے آپ کو یہاں پر آؤٹ پوٹ جو ہے چارجر کا دیکھنے کو ملے گا اچھی بات ہے کہ ساری چیزیں منشن کیے کہ کتے کتے وارٹ پر یہ کام کرتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر بات کرتے ہیں اس فون کے ڈیزائن کی اب سب سے پہلے اگر میں بیلٹ کوالیٹی کی بات کروں نا تو یہاں پر بھائی آپ کو پی ایم ایٹ جو ہے تکنالوجی منشن کی گئی ہے لائک یہ ایک سرامک شیٹ ٹائپ کی آپ کو ریئر سائٹ پر بیلٹ کوالیٹی ملتی ہے جو کہ پلاکستک کا مکسٹر جو ہے وہ آپ کو ملے گا راؤنڈڈ شیپ میں کیامرہ موڈیول ہے جس کے اوپر آپ کو ہلکی سی گلاس کی پروٹیکشن ملتی ہے یہاں پر تین کیامراز اور ایک فلیش ٹائٹ ہے اور راؤنڈڈ شیپ کے حساب سے باقی برینڈ سے زیادہ ڈیفرنٹ دکھنے والا فون ہے اور کافی زیادہ گلوسی ہے سنرائز والا فیل آپ کو اس فون میں آنے والا ہے تھکنس 8.5 ایم کے لے کے آتا ہے ویٹ 195 گرام کے راؤنڈ ویٹ ہے اگر آپ ویڈاوٹ سیلیکون لگاؤ گے سیلیکون اگر لگا دیتے ہو تو 15 گرام ایڈ ہو جاتا ہے اور IP54 ٹائپ کی کوئی ریٹنگ آپ کو یہاں نہیں ملنے والی لیکن بھائی ایک مسئلہ ہے اس فون میں جہاں دوستو مسئلہ کیا ہے کوالیڈی چیک کا کوالیڈی چیک پوری نہیں ہے اس برینڈ کی اب یہ فون میں نے انبوکس کیا ہے سب سے پہلے تو جب آپ اس فون کو یوں رکھ کے دیکھو گے یہ بینڈ ہے یہ فون جہاں سیمٹرے ہوتی ہے اس سائٹ سے مجھے بینڈ فیل ہو رہا ہے اور میں نے ایکسپیرینس کرنا تھا میں نے اس پر انویسمنٹ کی ہے آپ بھی جب یہ فون خریدو ان کے ایک والیڈی چیک میں بہت ایشیوز آ رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ سیمٹرے نکل ہی نہیں رہی تھی بھائی مطلب میں آپ کو لیٹرلی یہاں پر اس کا سیم ایجیکٹر ٹول سے نکال کے دکھاتا ہوں اب یہاں اگر آپ نوٹس کرو گے تو میں اس کو زور بھی لگاؤں گا اور یہ یہ اس کی حالت ہے یہ سیمٹرے ٹیڑی ہے جہاں سے فون بینڈ ہے وہیں سے سیمٹرے بھی ٹیڑی ہے اور یہ نیا فون انبوکس کرتے ہی میں نے اس کی سیمٹرے توڑ دی ہے مطلب یہاں پر جو پن کے نشان پڑ جاتے ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ان کی اپنی سیم ایجیکٹر ٹول وہ تھوڑی سی لمبی ہے بٹ اگر ہم دوسری سیم ایجیکٹر ٹول سے ٹرائے کرتے ہیں تو سیمٹرے بائیر ہی نہیں آ رہی تو کوالیٹی چیک کا بہت ایشو ہے یہ مجھے میجر ایشو نظر آتا ہے جتنے بھی پاکسانی برینڈ ہیں اگر ان کی کوالیٹی چیک پورا نہیں ہوگا تو لوگ ٹرسٹ نہیں کر پائیں گے اس طرح کے فون خریدنے کے بعد فوراں سے چیک کرنا ہے آپ نے اسی شاپ میں کے فون بینڈ تو نہیں ہے اور ایک علمی ہے یہ بھی ہے کہ شاپ سے لے کے گھر چلے گے تو بعد میں شاپ کیپر واپس نہیں کرے گا یہ چیز میں آپ کو بتا دوں بعد میں آپ بہت ظلیل ہوتے اور ان کے کوئی سرور سینٹرز بھی عام شہروں میں نہیں ہے تو یہ بھی ایشو دیکھنے کو ملتے ہیں برحال کیمرہ موڈل کی بات کرتے ہیں تھوڑا سا بڑا ہے لک اچھی ہے ویسے نو ڈاؤٹ لیکن ٹیبل پر رکھتے ہوئے آپ کو فیل ضرور آئے گی انہین فیل انڈاؤٹلی اچھی ہے سمجز یہ بہت زیادہ پکڑتا ہے فون باکسی فیل کے ساتھ آتا ہے اور اگر اس کو پریویس جنریشن سے کمپیر کرو گے تو تھوڑی سی فیل اس فون کی مجھے بیٹر لگی ہے اس میں جو ورٹیکل شیپ میں کیمرہ موڈل تھا وہ تھوڑا پرانی لک لے کے آتا تھا یہ لیکن لیکن جو ہے وہ ایک لیٹس لک جو ہے وہ لے کے آتا ہے یہاں پر چیز ہمیں جو ہے بیٹر دیکھنے کو ملتی ہے لوگ کے حساب سے اب آتے ہیں کچھ ڈسپلی کی طرف دیکھو بھئی ڈیزائن میں تو ہم لوگ نے کمپیر کر لیا دونے فونس کو لیکن اگر ہم ڈسپلی کی بات کریں گے تو سکرین سائز سیم ہے بٹ فارم فیکٹر میں مجھے تھوڑا سا یہ ڈیفرنس فیل ہویا ہے کہ یہ جو نوڈ ٹوئنٹی فور ہے یہ تھوڑا چوڑا فارم فیکٹر لے کے آتا ہے اور جو ویگوٹل نوڈ ٹوئنٹی تھری ہے یہ تھوڑا سا ایک کمپیک سائز والا حالانکہ سکرین سائز سیم ہے بٹ مجھے یہ فیل آ رہا ہے نوٹس کرنے کے بعد یہ چوڑا ہے نوڈ ٹوئنٹی فور چوڑا ہے نوڈ ٹوئنٹی تھری کم چوڑا دیکھنے کو ملتا ہے آل دو دونوں کے سکرین سائز سکرین سائز 6.78 انچیز کا ہے دونوں ہی فون آئی پی ایسh LCD کے ساتھ آتے ہیں فل ایس لڑی ریسولیشن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تین اٹی پی کا ریسولیشن یہ سپورٹ کرتا ہے لیکن issue کیا ہے آپ جو نوڈ ٹوئنٹی تھری تھا اس میںیییسے 6.77cm پہ σٹل ریفریش ریٹ رہیٹ رہتا تھا بٹ اس بگو کے ساتھ جو مجھے اس کے سقرین کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو آٹو سکسٹی ہرٹس اور umップ وانٹوئنٹی ہرٹس کا بہتر مل دائے گا انیمیشن کی سپیڈ تھوڑی بیٹر ملے گی سمودھنیس تھوڑی بیٹر ملے گی but that doesn't mean کہ بھائی یہ آٹو موڈ پر ونٹوینٹی ہٹس پر کیوں نہیں جاتا بہت ساری اپلیکیشنز جو ونٹوینٹی ہٹس سپورٹ کرتی ہیں اس پر بھی یہ سکسٹی ہٹس پر رہتا ہے آٹو موڈ پر تو اس چیز کو اپٹیمائز کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک میجر ایشو ہوتا ہے ایک فون کا اپٹیمائزیشن کے حساب سے اور اس کے ساتھ ساتھی اس فون کا ڈسپلی وائیڈ ون L3 سپورٹ کرتا ہے رائٹ آو مجھے لگتا ہے کہ سارے برینڈز کو یہ لگ رہا ہے کہ بھائی وائیڈ ون L3 چل جائے گا بھائی ایسا نہیں ہے آج کل لوگوں کا کریز بن گیا ہے جو اوٹیٹی پلیٹ فارمز ہے نا ان کو دیکھنا ہے کریز ہے لوگوں نے سیریز دیکھنی ہے کچھ بھی دیکھنا ہے انہوں نے ان کو ایٹلیس ریجولیوشن بیٹر چاہیے تو وائیڈ ون L3 پر فور ایٹی پی آپ جو ہے نا وہ انجوائی کر سکو گے بیزل ایکسپیرینس کی بات کروں گا تو بیزل ایکسپیرینس یس اب ریڈیمی کے کافی سارے فونز آئے ہیں یا اگر آپ دیکھو گے نا تو سپارکس بھی اپنے بیزلز کم کرنے لگا ہے سپارکس کا یہ ہے کہ ڈارک تھیم کرنے کے بعد آپ سکرین کے جو کلرز ہیں ان کو کسٹمائز نہیں کر سکتے ریڈمی کے فونز کرتے ہیں سپارکس کے فون کے اندر بھی مجھے یہ ایشو نظر آیا ہے یہ یو آئی کا ایشو ہے اس کے اندر آپ جب لائٹ موڈ آن کرو گے نا وائٹ موڈ آن کرو گے تب آپ اس کو کسٹمائز کر سکتے بات بلیک موڈ پر ڈارک تھیم پر آپ اس کو کسٹمائز نہیں کر سکتے باقی سکرین سیور کا موڈ ملتا ہے جیسا کہ ہمیں پگزل کے فونز ملتا ہے نا وہ اس کا ایک کائنڈ آف دس سیکنڈ کا ایک آلویز آن ڈسپلی بھی ملتا ہے جس کو آپ تھوڑا سا کسٹمائز کر سکتے ہو پر اگین یہ چیزوں کا کمپرمائز آپ نے دیکھنا ہے بائی کرنے سے پہلے انڈاؤٹلی تیس باتیس آزار روپے کی رینج کے اندر یہ سارے جتنے بھی 720P فونز آتے ہیں نا ڈسپلی کے حساب سے ان کو تو 1080P ریزولوشن سے کمپیٹ کرتا ہے آؤکڈور ویجوال ایکسپیرینس 6700 کا پیک بریڈنس نیش مائنڈ میں رکھنا ہے آپ نے تھوڑا سا ہارچ لائٹ ہوگا تو آپ کو اپنا زیادہ ریفلیکشن نظر آئے گا ایملیٹ نہیں ہے برائیٹر زیادہ نہیں ہے ڈسپلی کے حساب سے کائنڈ آف 1080P is a good thing but باقی ایکسپیرینس یہاں پر کمپرمائز مجھے جو ہے دیکھنے کو ملا ہے اور سائی فنگر مانٹیڈ ہے تو سائی فنگر مانٹیڈ کی سپیڈ جو ہے وہ ٹھیک ہے ہیپٹکز کی بات کروں ناٹ بی بیسٹ یہ ایک بجیٹ رنگ سیگمنٹ کا ہیپٹک لے کے آتا ہے اور ملٹی میڈیا ایکسپیرینس کے لیے سنگل سپیکر ہے جس کی قوالیٹی بہت ایوریج ہے یہاں پر قوالیٹی آپ کو زیادہ بیٹے دیکھنے کو ملے گی تو سپیکر قوالیٹی در آپ چیک کر لیں پھر میں بات کرتا ہوں اس کے ہرڈوئر کی اب ہرڈوئر کی بات کریں تو انڈاؤٹلی دس از آ آلنی فون پہلے نوڈ 23 تھا اب وہ بند ہو گیا اس کا اب ویگو تیل کا یہ ہی فون ہے جو کہ 8 جی بی رام اور 256 جی بی کا روم میڈیا ڈیک ہیلیو جی 99 جو کہ 6 این ایم ٹیکنالوجی پر آتا ہے 2.2 گی گاٹس پر ہوتا ہے اس ہرڈوئر کو ہم نے پورے دو سال میں دیکھا ہے کئی بھی اور 4G ہرڈوئر کمپنی کو ملنی رہا کیونکہ میڈیا ڈیک بنا ہی نہیں رہا ایلٹرا بنایا ہے بس وہ بھی تھوڑا تھا پیک ورڈن ہے تو یہ ہرڈوئر ملتا ہے دیکھو بینچمارکس کو اس یو آئی کے ساتھ جو ہے نا وہ 4.11 گے ہٹ کر لیتا ہے لیکن اگر یو آئی کی بات کرو گے تو نوڈ 23 سے یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے یہاں پر انہوں نے اپنا وی آئیس 4.0 ورڈن ڈالا ہے آرڈ جی بی رام کو آپ ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہو لیکن انہوں نے آرڈ جی بھی منشن کیا تو آرڈ جی بی رام ہے یہ انڈاؤٹلی ایک اچھی چیز ہے میں یہ بتا دوں UFS 2.2 کا سٹوریج ہے ریڈو رائٹ کی سپیڈ بھی اچھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کے ساتھ اس ہارڈ ویر کی پرفارمنس بھی ٹھیک ہے بٹ یو آئی میں تھوڑا سا چینج تو ضرور کیا ہے بٹ مجھے لگتا ہے کہ جو فیوچر اپ ڈیٹ ہیں اسکیورٹی پیچ لیولن کے ساتھ مجھے مسئلے مسائل نظر آتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وائڈ وائنل 3 والا مسئلہ ہے اسی طریقے سے اس فون کا UI کتنی دیر مستقل مزاج رہتا ہے یہ چیز تھوڑی سی انوئنگ ہو جاتی ہے مطلب تھوڑا سا ڈاؤٹ میں ڈال دیتی ہے ہمیں لیکن اوورال ابھی میں نے سپارکس کے فون بھی ایکسپیرینس کی ہے سیم ہی UI ہے اپ ڈیٹ آئے گی کی نہیں آئے گی یہ کنفرم نہیں اور تیس باتیز دار کے فون میں ویسے بھی زیادہ دار فونس کے اندر اپ ڈیٹ نہیں آتی ایکس ایک آ جانی چاہیے جو اچھی بات ہے جو برینڈزین کو ریلائز کرنا چاہیے بٹ اوورال پرفارمس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے ڈے تو دے کیجوال ڈیوزیج اگر آپ اپلیکیشن لوڈنگ ٹائم کی بات کروگے اندرہ میمری کی بات کروگے وہ ٹھیک دیکھنے کو ملے گی کوئی ایڈٹنگ کرنی ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہو پڑھوہین پر اگر آپ پب جی کیمپلے کی بات کروگے تو اچھی بات یہ ہے کہ جو نو ٹوینٹی تھری اس میں جائرو پروپر نہیں تھا اس کے اندر ہمیں جائرو ہارڈویر بیز دیکھنے کو مل رہا ہے آلدھو یہ سوفٹر اور ہارڈویر کا مکسر ہے فورٹی ایف پیس پر پب جی کھلائے گا فائر کنیکٹیویٹی جیسا کہ میڈیٹ ایک ہلیو جی 99 کی ہے ویسی دیکھنے کو مل رہی ہے ہارڈویر کے حساب سے جائرو پروپر اس طریقے سے کام نہیں کرتا بٹ یس اگر تیس باتیس آزار کو دیکھو رہا بھائی اتنے کی ڈین ہی نکالنے چاہیے یہ تھوڑا سا مجھے ذرا لگا ہے کہ آپ کو گزارے لائک اچھی گیمنگ جو ہے وہ پروائیٹ کر دے گا برحال ہینس فری آؤٹپورٹ میں انپرویمنٹ کی ضرورت ہے جو ہنفی کا آؤٹپوٹ ہے وہ مجھے اتنا بیٹر دیکھنے کو نہیں ملا تو کائنڈ آف اگر گوڈ پرفارمنس ایف وی کمپیر دیس ہارڈویر ویڈ میڈیریک ہیلیو جیٹی فائی یونیس آف تی سکس زیرو سکس جو کہ تی سکس ون سکس جو کہ ہمیں ریل می کی فون ملتا ہے اور گو ایڈیشن ملتا ہے ان کو تو یہ بلکل کھا جاتا بلکل کھا جاتا یہ بلکل کھا جاتا ہے بلکل کھا جاتا ہے اس کے اندر اگر اپ ڈیٹ نہیں آئے گی تو پھر ہمیں کیا سکیریٹی ہوگی اور ڈائلر بھی یہاں پر گوگل ملتا ہے تو یہ چیز ہم نے مائنڈ میں رکھنی ہے گوگل کی پروڈکس اس میں زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گی اور یہ سٹاک انرویڈ فیل لے کے آتا ہے بٹ وہیں پر اگر کیمرہ کی بات کرتے ہیں اب ایک ڈاؤن گریڈ ہے ویگوٹل نو ٹوئنٹی ٹری میو فرنٹ رائٹ پر سولہ میگے بگزل تھا اور یہاں ہمیں ملتا ہے ایک تیرہ میگے بگزل کا سنسر بٹ ریئر سائٹ پر اس کو چونسٹ میگے بگزل کر دیا ہے اور یہاں پر پچاس میگے بگزل تھا باقی دو دو میگے بگزل کی سنسر دیکھنے کو مل جاتے کوئی الٹرہ ویڈ سنسر نہیں ہے اور ریئر ٹوکے کی ویڈیو بھی سٹیبلیزیشن موڈ ملتا ہے تو یہ کچھ ویڈیو کلپس ہے پہلے آپ یہ چیک کریں میں نے اسی لئے اس کو کمپیر کیا ہے کہ بجدر آپ کو اندازہ ہو جائے اور پھر میں بات کرتا ہوں اپنے اپنی اپنین کی سو اس ویڈیو کلپس ہمیں یہ آئیڈیا ہو جائے گا سو اس میں سوپورٹ کرتے ہیں کسٹم سکن دیکھنے کو مل رہی ہے چمہ لئے ابھی چہرہ رہا ہے مہتر میٹین کر رہا ہے اس ٹائم جو چہرہ ہے وہ مجھے تو note 23 میں بیٹر لگ رہا ہے بٹ اگین سٹیبلیزیشن کا بھی آئیڈیا لے سکتے ہیں اور آج میں ہین ہیل شورٹ بھنا رہا ہوں کوئی گمبل یا کوئی ٹریکورڈ نہیں یوز کر رہا یہاں میکسیم فرنڈ ویڈیو میں 1080p 30fps ملتا ہے جس کی کچھ یہ ڈیٹیل ہمیں دیکھنے کو ملے گی یہاں پر ویگوٹل note 24 میں ایک چیز کی امپروومنٹ یہ ہے کہ سٹیبلیزیشن موڈ 1080p 30fps پر دے دیا دیکھنے کچھ ایس کی سپورٹ آپ کو ویگوٹل کے note 24 میں ملے گی اب یہاں میں نے سٹیبلیزیشن موڈ کر لیا ہے اور انبوکسنگ ایکسپیریس میں بھی note 23 اور note 24 کو کمپیر کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ ویڈیو کے ساپ سے آپ چیک کر لو کہ کون سا فون بیٹر ہے ایک پچاس میگا بگزل کے سنسر فوٹو میں لے کے آتا ہے اور ایک چونسٹ میگا بگزل میں لے کے آتا ہے سل کے دیکھیں گے کہ سٹیبلیزیشن کس فون کی بیٹر ہے اور آپ نے کمنٹ سیکشن بتا رہا ہے کہ کون سا فون کی بیٹر سٹیبلیزیشن ملتی ہے اگر کئی سن لائٹ آگئی ہے پیچھے تو یہاں ایکسپوزر کون سا فون جو ہے وہ بہتر مینٹین کر پا رہا ہے اور یہ ساری کنڈیشن ماس ٹیک ہی کوشش کرتا ہے کہ آپ لوگ کو چیک کر کے بتا دیا جائے کہ فون کی کیا ہے کیا نہیں اور اس ساری چیز کو کانٹینیو کرنے کے لیے آپ ایک ہی کام کر سکتے ہو وہ ہے ایک لائک کا بٹن اور اپنے دوستوں کو اس چینل پر سبسکرپشن کروا اب میکسیم جو ٹوکے دونوں فون سپورٹ کرتے ہیں ہم دونوں سے بھی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اپینیون میں اینڈ پر دے پاؤں گا ہم لوگ میکسیمیم کیپیبلیٹی جو ہے نا فون کی وہ چیک کرنا ہے کہ ٹوکے پر کیسی ویڈیو ملتی ہے کیسی نہیں ٹوکے پر یہی دیٹیل ہے اور ٹوکے کا ڈیجیٹل زوم ڈیریکٹلی سپورٹ کرتا ہے ٹوکے کا ڈیجیٹل زوم کرنا پڑتا ہے ٹوکے کا ایک ہی کلک پر ٹوکے کا ڈیجیٹل زوم کر کے بھی دیٹیل زرہ دیکھ لیتے ہیں یہ ویڈیو ٹوکے میکسیم دیجیٹل زوم ملتا ہے اس میں ڈیٹیل چہرے کی ڈیٹیل ہے وہ ایڈیا آپ لے سکتے ہوگے اگر آپ نے وہ ٹک ٹوک بنانی ہے یا آپ نے زوم کرنا ہے اور ویسے زیادہ زوم بھی یہ سپورٹ کرتے ہیں جس میں آپ کو ٹوکے زیادہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے بات ٹو ایکس تک یہ ہی کچھ ڈیٹیل یہ مینٹین کر پائے گا فریمز کی ایکسپوزر کا سب ہی آئیڈیا آپ ٹیس ہزار کی پرائیس بریکٹ میں لے سکتے ہو کہ یہ فون کیا کیا کیابیلٹیز رکھتے ہیں کیا نہیں تو یہ ہے ٹو ایکس آلی اب اگر اپنین کی بات کروں اگر آپ ایک ایسے بات دے ہو جس کو ایک نیچرل لکھ پسند آتی ہے تو نوڈ ٹوئنٹی تری اسے بہتر کام کر رہا تھا کسی کے ویڈیوز میں تو اگر آپ ٹو ایکس زوم کر کے کرتے ہو تو کہیں نہ کہیں ویگوٹیل کا جو نوڈ ٹوئنٹی تری ہے فوکس میں ضرور سرگل کر رہا تھا بار ڈیٹیل زیادہ اچھی مینٹین کر رہا تھا ایکسپوزر صحیح طریقے سے جو نوڈ ٹوئنٹی فور ہے وہ ویڈیوز میں جو بیلس ہے وہ نہیں کر پا رہا فرنٹ کیمرہ میں اگر سٹیبلیزیشن دیکھو گے ریر کیمرہ میں سٹیبلیزیشن دیکھو گے تو نوڈ ٹوئنٹی تری اس فار بیٹر دن نوڈ ٹوئنٹی فور انہا ویڈیوز اور سلو موشن بھی سیون ٹوئنٹی پی پر یہ بناتے ہیں اب فوکس میں دیکھو گے نا تو نوڈ ٹوئنٹی فور سٹرگل کرتا ہے سیم کنڈیشن میں ویڈیو بن رہی ہے بھائی سلو موشن بان رہا ہے جہاں پر نوڈ ٹوئنٹی تری اس سے بہتر کام کر رہا تھا حالانکہ سیم ہی ہارڈ ویر ہے لیکن یہاں پر ایمیج اور پوسٹ پروسیسنگ کو لے کے یو آئی کو آپٹیمائز کرنے کی ضرورت ہے اور اس لئے کیسے سائیڈ بائی سائیڈ ہم نے کچھ فرنٹ فوٹوز میں بھی کمپیر کیا ہے تھوڑا سا چکنی چمڑی کر دیتا ہے مطلب بھائی تھوڑا سا وائٹش ٹون ہمیں ملے گا ہمارے نوڈ ٹوئنٹی فور میں یہ بری نہیں مطلب کچھ لوگوں کو پسند آتی ہے اس کو بعد میں ری ایڈٹ کرو گے تھوڑی سی سوٹنیس آپ کو دیکھنے کو ملے گی بہت بہت زیادہ نیچرل لک نوڈ ٹوئنٹی تری کی ملتی ہے جو کہ مجھے پسند آتی ہے ایکچلی یہ تھوڑا سا سیچوریشن یا وامش ٹیمپریچر کی طرف رہتا ہے نوڈ ٹوئنٹی تری جو کہ مجھے پسند آتا ہے بات دیزن مین کہ نوڈ ٹوئنٹی فور اتنا بہتر نہیں ہے ہاں پوٹٹ میں اچھا ہے اور اسی طریقے سے ایڈی آر موڈ ملتا ہے دونوں کی فون میں فرنٹ کیامرہ میں ایچڈی آر موڈ میں اگینز دا لائٹ مجھے اگین یہاں پر نوڈ ٹوئنٹی تری کی تھوڑی سی فوٹوز اچھی لگی ہیں ایس کمپیرٹو نوڈ ٹوئنٹی فور پر بیلنس ہے مطلب تیس سار باتتیس سار کو دیکھا جائنا تو بیلنس فوٹوز ہونوں کیپچر کر لیتے ہیں ریئر کیامرہ کی بات کریں گے تو پچاس میگا پکزل اور چونسٹھ میگا پکزل کی یہ فوٹو کیپچر کی گئی ہے جیسے ہی زوم کرو گے نا ڈیٹیل پچاس میگا پکزل کی اچھی ہے چونسٹھ میگا پکزل کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے دونوں کی فونس ویڈیوز ویڈیوز ویسے دس بارہ میگا پکزل بھی بناتے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اور نارمل فوٹو بھی دس بارہ میگا پکزل کی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو چار پانچ ایمی کی تصویریں ملتی ہیں جن کو آپ بعد میں تھوڑا بہت کلر گریٹ کرنا چاہو کر سکتے ہو تو کلوز اپ شوٹس کی بات کرو گے تو اگین کلر ریپروڈکشن دونوں کی بلکل بیلنس ہے ٹو ایک ڈیجٹل زوم ملتا ہے جو کہ ایک بٹن پر ملتا ہے گا آپ کو نو ٹویڈی فور میں ہاں ڈیٹیل کہیں کہیں ہے کہیں کہیں نہیں ہے بٹ اگین تیس باتیس دار کی پرائیس پوائنٹ پر دیکھو گے تو ڈے لائٹ کے حساب سے مجھے نو ٹویڈی تھری پہلے بہتر لگ رہا تھا اگر آپ اگلے سے نو ٹویڈی فور کی فوٹوز کو دیکھو گے نا دیکھو ایچ ڈی آر تو اچھا ہے ریئر سائٹ کا ایچ ڈی آر مجھے زیادہ اچھا لگا ہے جہاں پر لائٹ کو بڑے اچھے طریقے سے یہ مینٹین کرتا ہے نون ایچ ڈی آر میں تھوڑی اون بلون اوٹ کر دیتا ہے بٹ وہیں پر اگر ہم لوگ ریئر کے پوٹریٹس کو دیکھیں گے یا فرنٹ کے پوٹریٹس کو بھی آپ دیکھو گے نا تو بیک سائٹ میں اگر اگنس دا لائٹ کو پکچر کیپچر کر رہے ہو تو ہائی لائٹس اور شیڈو کو یہ اوور ایکسپوز کر دیتا ہے بلون اوٹ کر دیتا ہے ڈیٹیل اتنی ہی میلنس کر پاتا لیکن اگر وہیں لائٹ آپ کے سامنے ہے آپ کے بیٹ سائٹ پر لائٹ اچھی نہیں ہے تب آپ کو تھوڑی سی کانٹراستی لک جو ہے نوڈ ٹویٹی فور میں دیکھنے کو ملے گی ایچ ڈیڈیکشن مجھے اچھا لگا ہے اگر میں اس کو آج بھی ریل می کے فون سے کمپیر کروں یا اسی بیسوں کے ریڈ می کے فون سے کمپیر کروں انڈاوٹلی یہ ان کو تو ڈی لائٹ میں کمپیٹ کرے گا بٹ یہ ایک لو لائٹ کیمرہ والا فون نہیں ہے یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے اور ٹویٹس سے بھی تھوڑی بہت ڈیٹیل اچھی مینٹین کر لیتا ہے تو ایک آب آف دن ایوریج کیمرہ میں کہہ سکتا ہوں تو اس کو بلو دن ایوریج نہیں ہوگا یہ اچھا کیمرہ ہے نوٹ بیٹر تھی بٹ سٹیبلیزیشن نوٹ پینٹی تری میں تھوڑی بیٹر تھی اور بولٹ تری اگر میں اس رینج میں دیکھتا ہوں صرف چھے جی پی والا ویڈنٹ سے مارک ہاتا ہے اس کا کیمرہ مجھے تھوڑا بیٹر لگا ہے بٹ ان فیوچر میں اس کو دورو کمپیر کر کے بتاؤں گا بٹ رائی دا ان باکسنگ ایکسپیرنس کے حساب سے نوٹ بیٹر تھی ڈیڑھ سے پونے دو گھنٹے میں فولی چارج ہوگا جو ابھی تک ہمیں بیٹری ٹائمنگ لگی ہے ہم نے اس کو جو ٹیسٹ آؤٹ کیا ہے تین چار گھنٹے بیٹری ٹائمنگ اچھی ہے اگر آپ سکسی ہٹس پہ ریفریشیٹ رکھتے ہو یا آٹو پہ رکھتے ہو جب آپ ون ٹوینٹی ہٹس پہ کروگے تو آپ کو ایک سے دو گھنٹے کا اس کی بیٹری بیک اپ میں تھوڑا ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا تو یہ تھا ویگ اٹل کا نوٹ ٹوینٹی فور بڑا کانفیڈنس آجتا ہے جب مجھے اس طرح کی ڈیوائز میرے ہاتھ میں آتی ہے کہ بھائی تیس بتیس زہر پر میں باقیوں سے بہتر سپیسیفیکشن پروائیڈ کر رہا ہو تو میں فولی ون ٹیک ویڈیو بنا سکتا ہوں ان کے اوپر ایکسپیرینس کرنے کے بعد تو یہ ون ٹیک کی ویڈیو بن رہی ہے لیکن کنکلوڈ کرتا ہوں ویڈیو کو دیکھو قوالیڈی چیک کا ایشو ہے تین ایشوز اس فون میں آپ کو ملیں گے لینے سے پہلے قوالیڈی چیک کرنا ہے جیسے یہ فون بینڈ ہوا ہے سنٹری ڈیمیج ہے یہ پرابلم اگر آتی ہے تو یہ برینڈ بلکل بھی انویسمنٹ کے قابل نہیں ہے اگر قوالیڈی چیک پورا نہیں رکھ سکتا بعد میں کلیم کون کرا ہے پیسے زیادہ نہیں کر سکتا اس رنج کا جو بندہ ہے اس کے بعد اٹھنا ٹائم نہیں ہو بچارہ پیسے جمع کر کے جو اینا فون لے رہا ہوتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ڈسپلے میں ریفریش ایٹ والا ایشو ہے اس کو سالف کرنے کی ضرورت ہے تیسری کیامرہ کا ایکسپوجر سالف کرنے کی ضرورت ہے چھوٹا ایک چھوڑا در ڈال دیتا ہوں سمیکر قولیٹی اچھی لگ سکتی ہے بھائی امپروف کیا جا سکتا ہے بٹ ان ڈاؤٹلی تیس بتیس زہار بے میں ون اف دوز آپشن جس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں انس کو ہم ایسا نہیں کہ اگنور کر سکتے ہیں پر لینے سے پہلے یہ چیزیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہیں keep these things in your mind سو آج کی ویڈیو میں تک ہے ملکات ہوگی نئی ویڈیو میں کسی نئی انبوکسنگ کسی نئے ریویو کسی نئے کمپیرزن کے ساتھ تب تک مجھے دیں اجازت میں ہوں لیبات ماسک سے پاکسان بہین آباد اللہ حافظ